آج رات میں نے خواب میں دیکھا کہ خان صاحب کسی جنازے پہ ہیں اور سخید کپڑے پہنے ہیں اور بڑے کمزور پسلے تھے منہیں نظر آئے عمران ریاض صاحب تو مسلمان ہیں یہاں پہ نون مسلم بھی اگر کوئی اپنی مذہبی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کیلئے جا رہا ہے تو بالکل اسے نہیں روکنا چاہیے اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کریں اس ظلم کے اوپر مبنی ہے اور دیکھیں انسان جب اس قسم کی حرکتیں کوئی کرتا ہے کوئی گورنمنٹ کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے تو اسے تیار رہنا چاہیے کہ برا وقت ان کے اوپر بھی کسی بھی وقت آ سکتا ہے کچھ عرصہ پہلے بعد لوگوں کو عروج تھا آج وہ زوال پہ ہیں کچھ عروج پہ ہیں کچھ عرصہ بعد زوال پہ چلے جائیں گے وہ دنیا میں تو وہ چیزیں اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے مقافات عمل تو جاری ہے پاکستان میں تو مقافات عمل پورن سے پہلے ہو جاتا ہے کسی بھی حکومت کی کمزوری کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ کسی صحفی سے ڈر جائے اس طرح کے معاملات بالکل نہیں ہونے چاہیے آپ سیاست دو پی کے دیکھ رہے ہیں سوراب برکت آپ سے مخاطب ہے ہمارے صاحب موجود ہیں محترم انجنئر محمد علی مرزا صاحب انجنئر صاحب سارا السلام علیکم جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ولا حول ولا قوت الا باللہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد جی سوراب بھائی اللہ کا نام لے کے شروع کریں جنیر صاحب برائیم اربانی یہ بتائیں کہ ہم نے کچھ ویجولز دیکھے گزشتہ رات جنہوں نے بہت سارے سوالات اٹھا دیئے پاکستان کے مطبر صافی عمران ریاض خان صاحب احرام پہن کر آج کرنے جا رہے ہیں انہیں ائرپورٹ پر روک دیا گیا ہے اب یہ سارا کیا معاملہ ہے چونکہ ائرپورٹ پر کھڑے ہو کر اب عمران ریاض خان صاحب بقادہ سے کہہ رہے ہیں کہ لبائک اللہ ہمہ لبائی یہ سر یہ ایک مذہبی معاملہ بھی آگیا ہے تو اس کی اوپر آپ کا کیا تجزی آئے دیکھیں جو کرائن ہیں وہ تو یہی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے کیسز کی بیلز مختلف عدالتوں سے لی ہوئی تھی کوئی اس طرح کی چیز ابھی پینڈنگ نہیں تھی جو ان کے وکلا بتا رہے ہیں ان کی سٹیٹمنٹ سے تو مجھے یہی لگا اور اگر یہ بات اسی طریقے سے ہے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے اس طریقے سے کسی کو مذہبی ایکٹیوٹی کرنے سے روکنا ظاہر ہے پاکستان ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے عمران ریاض صاحب تو مسلمان ہے یہاں پہ نون مسلم بھی اگر کوئی اپنی مذہبی ایکٹیوٹی پرفارم کرنے کے لیے جا رہا ہے تو بالکل اسے نہیں روکنا چاہیے اب رہا شریف مسئلہ کے انہوں نے احرام بان لیا تھا اور وہ لبائی کہہ رہے تھے اب انہیں مستقبل میں کیا کرنا ہے اگر خوزانہ خاصتہ انہیں حاج پہ جانے سے روک دیا جاتا ہے تو اس سلسلے میں صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشرقین عرب نے عمرے پہ جانے سے روک دیا تھا جس کی وجہ سے سلحہ دیویہ ہوئی جس میں نبی الاسلام کے ساتھ کچھ شرائط ان کی تیپ آئیں ان میں سے پہلی شرط یہ تھی کہ اس سال تو آپ واپس چلے جائیں گے اور اپنے عمرے والا معاملہ جو ہے وہ ترک کر دیں گے اور اگلے سال آپ آئیں گے اور مختلف شرائط تھی ان شرائط کی بنیاد کے اوپر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے گئے تھے تو وہ اسی جگہ پر آپ نے قربان کیا اور اس کے بعد اپنے سر کے بال منڑوا دیئے اور احرام کھول دیا اور اسی طریقے سے باقی صحابہ اکرام نے بھی یہی ایکٹیویٹی پرفارم کی یہ حدیث ایک بنیادی حدیث ہے بخاری میں اسی کی بنیاد پہ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے بارے میں بتاتے ہیں جب انہیں بتایا گیا کہ اس سال شاید حاج نہ ہو سکے گا کیونکہ یزید اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان اختلاف چل رہا تھا کیونکہ حجازہ مقدسہ کے اوپر عبداللہ ابن زبیر کی حکومت تھی اور شام کی طرف یزید کی اور یزید کی فوجوں نے گہراو کیا ہوا تھا گہراو تھا حرم مکہ کو تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ہم تو حج کے لیے جائیں گے اور اگر ہمیں حرم کی سرزمین میں جانے سے روک دیا گیا تو پھر ہمارے لیے وہی سنت ہے جو نبیل اسلام نے کیا تھا کہ ہم جس جگہ پر روکے جائیں گے اسی جگہ پر اپنے جانور کو قربان کر کے سر کے بال مڑوا دیں گے اور احرام کو کھول دیں گے اب پاکستان سے جو لوگ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں یہ شریعت کی ٹرم میں انہیں افاقی کہا جاتا ہے جو مقات کے باہر سے رانے والے لوگ ہیں ہم سب کانٹیننٹ کے لوگ اسی طریقے سے انڈونیشیا ملیشیا افغانستان ایران یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو حج کے لیے جاتے ہیں تو ان کے لیے جو مقات ہے جس سے پہلے پہلے آپ نے احرام باندھنا ہوتا ہے یا احرام پہلے باندھنا ہوا ہے اس سے پہلے پہلے آپ نے نیت کر کے لبائک اللہمہ لبائک بولنا لازمی ہوتا ہے آپ کے لیے اس جگہ کو مقات کہا جاتا ہے وہ مقات یہ لم لم ایک جگہ بنتی ہے اس سے پہلے پہلے نیت کرنی ہوتی ہے لیکن ٹرڈیشن جو ہمارے سب کانٹیننٹ میں یہ ہے کہ چونکہ یہ لم لم ایسی جگہ ہے جو ائر فلائٹ کے دوران آتی ہے اور ظاہر ہے وہاں پہ کوئی ائرپورٹ نہیں کہ وہاں پہ جہاز اتارا جائے اور لوگوں سے کہا جائے کہ آپ احرام باندھیں اسی لیے لوگ پاکستان میں احرام یہیں سے ہی باندھ لیتے ہیں ائرپورٹ سے پلس وہ نیت نہیں کرتے صرف احرام باندھ لیتے ہیں اور نیت کے لیے جہاز میں انہوسمنٹ ہوتی ہے کہ اب مقات آنے والا ہے اس سے پہلے پہلے آپ نے لیت لازمی کرنی ہے اور اس کے بعد احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں یہ نیت لیٹ اس لیے کروائی جاتی ہے تاکہ احرام کی پابندیاں نہ گزارنی پڑیں دورنگ فلائٹ جب تک کہ یہ لم لم نہ آ جائے لیکن بعض لوگ ائرپورٹ سے ہی نیت کر لیتے ہیں تو زہر ہے ان کی پابندیاں وہی سے شروع ہو جائیں گی اب جہاں تک عمران ریاض صاحب کا تعلق ہے مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے گھر سے ہی کیا نیت کر لی تھی کہ انہوں نے احرام باندھ لیا ہے اور مقات سے پہلے پہلے جو نوسمنٹ ہوتی ہے اس کا اتظار انہوں نے نہیں کیا اور یہی سے احرام کی نیت کر لی ہے تو یقیناں پھر تو انہیں حج پہ جانے دینا چاہیے ظاہر ہے اور روکنے کا کوئی جواز نہیں ہے اس کے بغیر بھی اگر ظلمن روکا جا رہا ہے وہ غلط ہے لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کا معاملہ ہے اور یہ نہیں جا سکتے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ قربانی کا جانور تو اپنے ساتھ نہیں لے کے جا رہے انہوں نے تو حج تمتو کرنا ہوگا حج قیران میں سواری پہ جاتے ہوئے انسان ساتھ وہ بھی لے جاتا ہے جانور تو ظاہر ہے یہاں سے تو ہم حج تمتو کرتے ہیں حج قیران تو پوسیبل نہیں ہوتا تو اس صورت میں ان کو جانور تو قربان کرنے کی ضرور نہیں ہوگی صرف یہ سر کے بال مڑوا دیں گے اور احرام کھول دیں گے اور پھر جب ان کو بعد میں موقع ملے گا تو حج کی قضاء ان کی ادا ہو جائے گی فیل وقت ان کو یہ کرنا ہوگا احرام کی پبندیوں سے نکلنے کے لیے انجرین صاحب مجھے برائی مربان نے سمجھا دے ایک تو یہ بتائیں کہ چونکہ نیت بھی تھی پیسے بھی خرچ کئے ریسورسز بھی خرچ کئے ایک عدالت دوسری عدالت پھر اس کے بعد نیت کر کے احرام باندھ کر وہاں پر پہنچ گئے ہیں برائی مربان نے مجھے یہ سمجھائیں کہ یہ عمران ریاض خان صاحب کا حج ہو گیا ہے یا اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے نہیں حاج نہیں ہوتا اس طرح نبی الاسلام کو بھی جب عمرے سے روکا گیا تھا تو آپ نے اس عمرے کی قضا کی تھی احرام کی پبندیوں سے ایک ظہر ہے اورگنائز طریقے سے آپ نے نکلنا ہے اس کے لیے پھر سر کے بال مڑوائی جاتے ہیں اور قربانی کی جاتی ہے اگر قربانی آپ کے ساتھ ہو نبی الاسلام تو مدینہ شیف سے قربانی لارہے تھے تو عمران ریاض صاحب تو ظہر ہے قربانی کا جانور یہاں سے نہیں لے کے جا رہے تھے وہ انہوں نے وہی سے لینا تھا تو قربانی تو ان کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو حج والی قربانی ہوتی ہے حج تمتوں میں یا قیران میں اس صورتحال میں صرف ان کو سر کے بال موند دینے ہوں گے اور اس کے بعد یہ احرام کی پبندیوں سے باہر نکل آئیں گے اور اگر یہ اتنے دن تک اسی طریقے سے انہیں قید میں رکھا جاتا ہے اور زمانت نہیں ملتی یہ جانے کی اجازت نہیں ملتی تو ظاہر ہے کہ اتنے دن انہیں احرام کی پبندیوں سے تو گزرنا پڑے گا اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں احرام کھول لوں تو ٹھیک ہے احرام کھول بھی سکتے ہیں یہ اب صورتحال تو ظاہر ہے سب جو ڈی سی ہے معاملہ کوٹ سی فیصلہ کریں گی اور یہ انتہائی افسوسناک نیوز ہے میں نے آج ہی دیکھی تھی یہ نیوز اور میں اپنی وائیب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا میں نے کہا ہمیں بھی چند معاملات میں عمران ریاض صاحب سے اختلاف ہے لیکن اختلاف رائے کا مقصد قطن یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کریں اس ظلم کے اوپر مبنی ہے اور دیکھیں انسان جب اس قسم کی حرکتیں کوئی کرتا ہے کوئی گورنمنٹ کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے تو اسے تیار رہنا چاہیے کہ برا وقت ان کے اوپر بھی کسی بھی وقت آ سکتا ہے کسی کے ساتھ زیادہ کلکل نہیں کرنی چاہیے جو جو یزید ہے یا پھر جو کفار مکہ تھی یا پھر جو موجودہ حکمران ہے کسی نہ کسی نے تو سر روکا ہے کسی نہ کسی نے تو ظاہرہ ساتھ میں ذرا آ رہا ہے کہ اس نے سارے معاملات بنائیں ان کے بارے میں شرح علیہ سے کیا ہے کماتیں ان کی کیا سزا ہوگی ان کے بارے میں کیا ہے قیامت والے دن بھی دیکھیں نہیں انہوں نے خاری کمائی ہے کیا ملے ہیں ان کو مجھے بتائیں خواہ ایک خبر بنا دیئے نکلنا تو اس میں سے کچھ نہیں تھا جب وہ بندہ ایفیڈیوٹ لکھ کے دے رہے کہ میں واپس آ جاؤں گا میں وہاں سے آگے غائب نہیں ہوں گا میرے گرنٹرز موجود ہیں اور اگر آپ کو یہ خطر ہے کہ میں کسی دوسرے ملک میں چلا جاؤں گا تو ایسا نہیں ہے میں پیورلی عبادت کرنے کے لیے جا رہا ہوں کوئی ضرورت نہیں بنتی کہ اس قسم کی ایکٹیوٹی پرفارم کی جائے اور میرے خیلہ کسی بھی حکومت کی کمزوری کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ کسی صحافی سے ڈر جائے اس طرح کے معاملات بالکل نہیں ہونے چاہیے اس طرح کی جتنی ایکٹیوٹیز عمران خان صاحب کے دور میں ہوئیں یا آج کے دور میں ہو رہی ہیں خواہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ نے غلط ڈسین کیے خواہ آج کی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ جہاں پہ غلط ڈسین کر لیے اللہ تعالیٰ کے حضور ظاہر ہے یہ پکڑے جائیں گے باقی رہا دنیا کا معاملہ تو دنیا میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے بعد لوگوں کو عروج تھا آج وہ زوال پہ ہیں کچھ آج عروج پہ ہیں کچھ عرصہ بعد زوال پہ چلے جائیں گے وہ دنیا میں تو وہ چیزیں اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے مقافات عمل تو جاری ہے پاکستان میں تو مقافات عمل فوراں سے پہلے ہو جاتا ہے اور یہ ختم ہی نہیں ہوتا اچھا سر اب رائم اربانی یہ بتائیں کہ اب آپ نے چلیں یہ تو کلیر کر دیا ہے کہ عمران ریاض خان صاحب کو اس کے بعد یا پھر آگے کس طرح سے معاملات کو آگے چلانا پڑے گا سر یہ بتائیں کہ یہ جو پاکستان کے اندر کے باقی معاملات ہیں یا جو حالات ہیں یہ جو صورتحال پاکستان کے اندر ڈیولپ ہو گئی ہے اس صورتحال کو اب آپ کیسے دیکھتے ہیں اتنی ساری ڈیولپمنٹس دو ڈھائی سال گزرنے کے بعد ظاہرہا اس سے پہلے بھی آپ کا موقف تھا بیچ میں آپ کے انیلیسیز بھی ظاہرہ اپنی جگہ پر موجود ہیں now at this moment how you see کہ پاکستان کس طرف جا رہے معاملات کس طرف جا رہے میرے خیالہ کن جو صورتحال سامنے آئی ہے جو بیریسٹر گوھر صاحب نے آکے عمران خان صاحب کی طرف سے نوسمٹ کی ہے کہ ہم سیاسی پارٹیز کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں تو یہ بڑی پشائن خبر ہے ہم تو کافی عرصے سے کہہ رہے تھے دیکھیں میں نے الیکشنز سے پہلے کہا تھا کہ الیکشنز کے بعد بھی اگر خان صاحب کو کوئی ریلیف ملا تو پولٹیکل جماعتوں کی طرف سے ہی ملے گا اسٹیبلشمنٹ نے تو مجھے جو نظر آ رہے ہیں انہوں نے تو تیہ کر لیا ہے کہ فیل وقت تو انہوں نے کراس مار دیا ہوئے بالکل کرائن بتا رہے ہیں تو میرے خیالے خان صاحب کو یہ جو ابھی جس نے بھی اچھی کوئی مت دی ہے کوئی مشورہ دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اچھک زہی صاحب کو ہم نامزد کرتے ہیں اور پولٹیکل جماعتوں کے ساتھ مفتگو ہونی چاہیے یہ اچھی چیز ہے اور باقی عدالتوں کی طرف سے بھی مجھے تو لگ رہے کہ ابھی ان کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں دیکھیں سائیفر کیس میں بھی گورنمنٹ نے سائیفر پیش ہی نہیں کیا وہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے مجھے تو لگ رہے کہ شاید کوئی ادھر بھی نرمی ملا معاملہ ہے انہوں نے اس کیس کو اس طریقے سے آکے پروسیڈ ہی نہیں کیا تو اللہ کرے جی بہتری کی طرف معاملات جائیں آپ کی ایک سٹیٹمنٹ ہے جو کہ سرکولیٹ کر رہی ہے کہ عمران خان کو مشورہ کس نے دیا تھا کہ سائیفر لے کر باہر جائے عمران خان سائیفر میں تو اٹھانگا جائے کہ یہ آپ کی بڑی کلیر واضح سٹیٹمنٹ سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کر رہی ہے بلکل میں دیکھیں میں نے یہ جتنی باتیں کی تھی میں اپنی ان باتوں کے اوپر قائم ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جو سیکرٹ ایکٹ ہے نا یہ اتنا ڈینجرس معاملہ ہے کہ اس میں جو اتھارٹیز ہیں نا وہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ اس کے اگینسٹ اس بندے کے اوپر کیا ایکٹیوٹی آپ نے پرفارم کرنی ہے ہمارے اٹومک نرجی کے اداروں میں ایک چھوٹی سی ڈرائنگ بھی چوری ہو جائے اب ایک چھوٹی سی ڈرائنگ جو عام چیز کی ہے کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر کسی کے اوپر کیس بنایا جائے لیکن وہ تو بنا دیتے ہیں پورے پورے کیریئر لوگ کے برباد ہو گئے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر کہ یہ آپ فیصلہ نہیں کریں گے کہ اس سے کتنا نقصان ہوا ہمارے ادارے کو یا گورنمنٹ کو یا پاکستان کی کاز کو یہ تو وہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ خان صاحب بچ نکلیں اس سے اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی میرے خیال ہے نرمی کا مظاہرہ کیا گیا کہ اس کیس کو اس طریقے سے انہوں نے بعد میں پروسیڈ بھی نہیں کیا کیونکہ سائیفر کی کاپی تو انہوں نے پیش کوئن کی دالت بار بار مانگتی رہی ہے اور وہ آگے نہیں چلے اگر آگے چلاتے تو شاید زیادہ پرابلم کھڑی ہو سکتی تھی لیکن میں ابھی بھی اس بات کے اوپر قائم ہوں کہ کسی بھی پرائم منسٹر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اس طرح کی سیکرٹ چیزوں کو ایسے لہرائیں اور وہ بات میں ان کے حق میں یا ان کے خلاف یوز کی جا سکے لیکن انجریہ صاحب خان صاحب نے تو نہیں لہرائی ہے یہ بات اسٹیبلیش ہو گئی یہ عدالت کے اندر کوٹ کے اندر یہ اسٹیبلیش ہوئی ہے نہیں وہ تو اسٹیبلیش ہو گئی ہے میں دالت کی بات مانوں یا عدالت تو خیر کہتے ہیں قانون تو اندہ ہوتا ہے میں نے تو خان صاحب کو خود دیکھا ہے تجزیہ جو ہے حامل میر صاحب نے کیا ہے جو آج کل پی ٹی اے کی آنکھوں کا تارہ بھی بنے ہوئے ہیں انہوں نے شازیب خانزادہ کے پروگرام میں بہت انبائسٹ انیلیسیز کیا ہے دونوں طرف سے اور بڑا اچھا انیلیسیز ہے حامل میر صاحب کا انیلیسیز آپ دیکھ لیں میں اس انیلیسیز کے ساتھ ہوں سر آپ بھی ایک لمبی عرصے تک پی ٹی اے والوں کی آنکھوں کا تارہ رہیں ہم تو آج بھی تارہ ہیں میرے تو زیادہ سرودنٹ پی ٹی اے میں ہیں میں ظاہر ہے ان کا ایک ریلیجس ٹیچر ہوں جہاں تک معاملات ہیں پولیٹکس میں وہ اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں ان کا حق ہے اور جب میں یہ رائے رکھ سکتا ہوں کسی بھی معاملے میں اختلاف رائے رکھ سکتا ہوں تو میں ان کو بھی اجازت دیتا ہوں اختلاف رائے رکھیں اور میرا تو شروع دن سے موقع یہ ہے کہ جو مذہب والے معاملات ہیں ان کو الگ سے رہنے دیں جو پولیٹکس سے اس کو الگ سے رہنے دیں اور آپ اپنا اختلاف رائے کریں لیکن اختلاف رائے میں کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ بک گیا ہے یا اس نے کوئی حکومتی عوضہ قبول کر لیا دیکھیں اس وقت جو نومبر میں جو کچھ میرے ساتھ کیا بعض لوگوں نے پی ٹی آئی کی طرف سے میں آرگنائز طریقے سے ظاہرہ نہیں کہوں گا کیونکہ آفیشل پیٹس سے تو ایسی کوئی چیز نہیں چلائے گی تھی لیکن جو کچھ کیا کہ میں نے کوئی عوضہ قبول کر لیا چند صحافیوں کی طرف سے تو دیکھیں آلماسٹ سات آٹھ مینے گزر چکے ہیں میں نے کوئی عوضہ قبول نہیں کیا میرے بھائی مجھے تو اپنی نوکری سے جمری ریٹائرمنٹ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے لینی پڑی دوہزار سترہ میں ایک ایسی شروع ہے اور دوہزار انیس بیس میں جا کے گروڑ ہوا اور اس دوران میں نے اسلامباد ہائی کورٹ کی طرف رجوع کیا لیکن کوئی مجھے انصاف نہیں ملا میں نے جب دیکھا کہ اسکینٹ کوئی نہیں ہے تو میں نے اپنی ریٹائرمنٹ لے لی تھی تو میں تو اسٹیبلشمنٹ کا شروع سے ڈسا ہوں اس حوالے سے مجھے تو پتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں لہٰذا مجھے تو کوئی بندہ اس اعتبار سے درس نہیں دے سکتا خصوصاً وہ لوگ جو خود سیم پیج کا نعرہ لگاتے تھے اور باجوا صاحب کو وہ کہتے تھے وہ ابو ہیں ہمارے تو انہیں تو حقی نہیں پہنچتا ہم تو اس وقت بھی کہتے تھے یہ کوئی ابو نہیں ہے پرائم نیسٹر سب سے بڑی پوسٹ ہے اس کی قدر ہونی چاہیے میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اپنا چیف ہمیشہ بچا لیتی ہے ججز جو ہیں عدلیہ اپنے چیف کو بچا لیتی ہیں لیکن پاکستان کی عوام اپنے چیف کو کبھی بھی نہیں بچا سکی خواہ وہ ذلفکارلی بھٹوں ہوں خواہ وہ دیکھیں ابھی جو صورتحال ہے اگر اسٹیو پر ہم اس اعتبار سے کے کومیٹس کریں گے پھر تو بات دوہزار سترہ تک بھی چلی جائے گی وہ حقائق بھی لوگ کے سامنے آ چکے ہیں میں کہتا ہوں کہ جو کچھ بھی دوہزار سترہ میں ہوا اس سے بڑھ کر دوہزار چوبیس میں ہو گیا لیکن الٹی میٹی زہر ہے جو ڈسین اس وقت نون لیگ نے کیا تھا اور مولانا فضل رمان صاحب تو ساکمیں نہیں تھے کہ اسمبلیوں میں بیٹھا جائیں لیکن پیپس پارٹی اور نون لیگ والے بیٹھ کے اور فضل رمان صاحب بھی بیٹھ کے کہ ٹھیک ہے سسٹم کو چلنے دیں وہی صورتحال ابھی بھی ہوئی ہے لیکن اس دفعہ یہ بات کہنے میں مجھے کوئی آر نہیں ہے کہ بہت بڑے لیول کے اوپر گھولا ہوا ہے جو دوہزار سترہ دوہزار اٹھارہ پلس ہے اسٹیبلشمنٹ کی کیا مجبوری تھی کہ انہوں نے شباز شریف صاحب کو لاکر دوبارہ سے بٹھا دیا حالانکہ انہیں کہ جو سولہ اٹھارہ مائے وہ سب کے سامنے تھے اور ابھی بھی یعنی آپ دیکھیں تو چائنہ کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ چائنہ نے بھی انویسمنٹ دینے سے مانا کر دیا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری کیا ہے شریف خاندان کو لیکن لیکن یہ تو ابھی خبریں اسٹیبلش نہیں ہیں دونوں طرف سے خبریں آ رہی ہیں جو لوگ شباز شریف کے حق میں بولتے ہیں وہ کچھ اور خبریں بتا رہے ہیں یہ مستقبل بتائے گا کہ انویسمنٹ کا کیا لینا دینا ہے میرے خیال ہے شباز شریف صاحب سے زیادہ سوٹیبل پرائم میسٹر اسٹیبلشمنٹ کیلئے کوئی نہیں ہے مجھے تو لگ رہے کہ جو اس صورتحال چال رہی ہے شاید وہ دس سال کے لیے پرائم میسٹر ہی نہ بان جائے یہ تھوڑا سا یہ میری خواہش کا اظہار نہیں ہے لیکن جو قرائن بتا رہے ہیں کیونکہ وہ ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بہت کنفرٹیبل ہے کیونکہ کنفرنٹ نہیں نہ وہ کرتے ہیں لیکن اسٹیبلشمنٹ کے اندر تو تبدیلیاں ہوں گے نا سر آنے والے ٹائم میں ظاہر ہے شخصیات بدلتی ہیں پالیسیز بھی بدلتی ہیں لیکن میں بتاؤں کہ پی ٹی آئی اسے کچھ چیزیں جو بہت بڑے لیول کے پر میس ہیڈل ہوئی ہیں خصوصا جو باہر فارنر جو ہیں پی ٹی آئی کے جو یوکے میں امریکہ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جس طریقے سے انہوں نے فوج کے خلاف کمپین کی ہے نا جس طرح کی لینگویج یوز کی ہے آپ لوگ ہی میں بات نہیں کرتا آپ لوگ پھر بھی ایک بینس گفتگو کرتے ہیں چونکہ آپ لوگ پاکستان میں بیٹھے ہوئے نا اور بلکہ صحفت ایسے ہی ہونی چاہیے کہ طریقے سے گفتگو کی جائے ایون عمران ریاض خان صاحب بھی آج کل جس طریقے سے گفتگو کر رہے تھے بڑے یعنی ارگنائز طریقے سے بڑے کنٹرول فاز کے ساتھ کر رہے تھے اس طرح کی صحفت کی اجازت ہونی چاہیے اور اس طرح کی آوازوں کو نہیں دمانا چاہیے لیکن جو کچھ باہر ہوا ہے اس کی وجہ سے اگر فوج میں پی ٹی اے کے لیے کوئی ہمدردیاں تھی نا تو اٹ لیسٹ یہ یاد رکھیے گا کہ فوج کے لیے سب سے پہلے ان کا ادارہ ہے اور وہ بات جسٹیفائی بھی ہے کہ ادارے کا ڈسٹیپلن لوز نہیں ہونا چاہیے جس طریقے سے ایک وہ نفرت والا معاملہ پبلک کے اندر کھلایا گیا اور یہ بات چوکو چروہ تک پہنچ گئی اس میں ظاہر اسٹیبلشمنٹ کی اپنی غلطیاں بھی ہیں لیکن اس کو جس ایکسٹریم لیول کے پر پچھایا گیا تو مجھے نہیں لگتا کہ ابھی مستقبل قریب میں اسٹیبلشمنٹ پی ٹی اے کو حکومت میں آنے دے اس میں آپ کو نہیں لگتا آپ کا بھی انپوٹ شامل ہے جس میں آپ کی ایک سٹیٹمنٹ بڑی میری فیوریس سٹیٹمنٹ اگر اسٹیبلشمنٹ اگر خانہ کابہ کے چھت کے اوپر کھڑے ہو کر بھی قسم اٹھائے کو یقین نہیں کرے گا یہ تو میں آج بھی اپنی سٹیٹمنٹ کے اوپر قائم ہوں ظاہر ہے جب ستر سال کا ٹریک ریکارڈ ہے اور پھر آپ کو نظر آ رہا ہے اور پھر وقتن وقتن آپ سے ایسی غلطیاں ہو بھی ہیں کہ آپ اس قسم کی الفاظ بول دیتے ہیں اپنی پریس کانفرنس کے اندر کہ ظاہر ہے پھر بات کہاں سے کہاں نکل جاتی یہ لوگ کہتے ہیں یہ بات تو اب یہ کر رہے تھے اور اب یہ کرنے شروع کر دی جس طرح لازٹ جو بریفنگ دی تھی دی جی ایس پی آر نے تو وہ دیکھ لیں اس میں ان سے مس اینڈلنگ تو ہوئی ہے یا تو انہیں شروع میں سٹیٹمنٹ دینی نہیں چاہیئے تھی کہ میں اس طرح کے پولٹیکل میٹرز کو ڈسکس نہیں کروں گا اور بعد میں انہوں نے وہ پوری کے پورا پی ٹی آئی کے اوپر پی ٹی آئی نامہ پڑھ دیا انہوں نے سے کافی ساری باتیں ان کی درست بھی تھیں لیکن وہ جو انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کے آغاز میں جو کچھ کلیم کیا تھا اسے وائیلیٹ کر دیا ہے تو اس کی وجہ سے کوئی اچھا امکریشن تو نہیں گیا پاکستان کی امام کے اوپر بیسکلی کنفرنٹیشن کس میں ہے عمران خان میں اور پاکستان کے آرمی چیف کے درمیان میں ہیں بیسکلی کنفرنٹیشن اس وقت جو سارا سینگھ فزے ہوئے ہیں نہیں آپ تو ظاہرہ اداروں نہیں آپ تو آپ کہیں گے کہ پورا ادارہ ہی ظاہرہ آرمی چیف کے ساتھ کھڑا ہے اس وقت حقیقت بات ہے کیونکہ فوج کے لیے سب سے پہلی چیز ان کی اپنا سماع اتاعت کا سسٹم ہے وہ کسی کو بھی اس حوالے سے اللہو نہیں کرتے خواہ ان کا کوئی لادلہ ہو مجھے بتائیں نواز شریف صاحب کتنے لادلے رہے ہیں فوج کے لیکن جب انہیں لگا کہ وہ ہمارے ادارے کو نقصان پچھا رہے ہیں تو وہ بالکل مکھن میں سے بال کی طرح نکال کے سائٹ پہ پھینک دیتے ہیں اور یہ زیادتی والی بات ہے کہ بجائے یہ کہ آپ کوئی شخص آپ کی غلطی ہائی لائٹ کرتا ہے آپ اس غلطی کو درست کریں آپ اس بندے کو اٹھا دیتے ہیں آپ وہ نواز شریف صاحب ہوں امران خان صاحب ہوں لیکن مجھے ان سب سے ایک گلہ ہے میں چاہوں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ بات جائے کہ ہمارے پولٹیکل لیڈرز جو ہیں جب تک یہ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں اس وقت تک یہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھیلتے رہتے ہیں اور جب انہیں نکال دیا جاتا ہے پھر یہ نظریاتی ہو جاتے ہیں ہم کیسے یقین کر لیں کہ یہ واقعی نظریاتی ہوئے ہیں یا یہ دوبارہ پوسٹ میں آنے کے لیے کر رہے ہیں مثلاً آپ نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں ووٹ کو عزت دو کا انہوں نے نارا لگایا تھا اور پھر بعد میں کیا کیا ہے انہوں نے ایکسٹینشن میں انہوں نے ووٹ بھی ڈالی جو کچھ الیکشنز میں بھی سارے معاملات ہوئے اسی طریقے سے خان صاحب نے آ کے کل کوئی سٹیٹمنٹ ایسی دی ہے جس وئے آپ دیموکریٹک سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں ورنہ تو وہ بار بار کہہ رہے ہیں میں آرمی چیف سے ہی ملتاعت کروں گا میں فورٹ سے ہی بات کروں گا تو جب آپ خود ان اداروں کی طرف دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں انہی سے بات کرنی ہے آپ کو تو عوام سے بات کرنی چاہیے اور یقیناً جب آپ نینسل منڈیلا کی مثالیں دیتے ہیں تو اس نے تو ستائیس سال جیل کاٹی ہے اور پھر حالات فیوریبل ہوئے ہیں اور میرے خیال ہے کہ ابھی یہ آنے والی جو گرمی ہے خان صاحب کے لیے مشکل ہوں گی جیل کے اندر اور میں تو آپ کے پلیٹ فارم سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی دشمنی نہیں نمانی چاہیے کسی کو بھی ایک ستر سال پلاس کا ایک بوڑا شخص ہے اور وہ ایکس پرائم نیسٹر ہے ان سے ہمارے نظریاتی اختلافات اپنی جگہ میرے خیال ہے کہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی صحت کو کوئی نقصان ہو ایسی لگا دینا چاہیے کولر سے تو نہیں وہاں پر ان کا گزارہ ہوگا میں آپ کو یہ چلے ایک بڑی ایک انٹرسٹنگ بات بتا دیتا ہوں ہو سکتا آپ کے لئے خبر بان جائے میں نے اس چیز کو اتنا اپنے ذہن کے اوپر سوار کیا تھا کہ آج رات میں نے خواب میں دیکھا کہ خان صاحب کسی جنازے پہ ہیں اور سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور بڑے کمزور پسلے سے مجھے نظر آئے حالانکہ مجھے خواب بہت کام آتے ہیں تو میں نے کہا خان صاحب آپ کی کیا حالت ہے آپ کی صحت تو بالکل کہتے ہیں تمہیں پتا نہیں ہے میں جیل میں ہوں یہاں پہ جو صحت حال ہے میں نے کہا خان صاحب آپ کے اندر اکڑ بھی بہت زیادہ ہے تو میری تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ذرا سی بھی آفر ملے ائر کرنیشن لگانے کی تو آپ نے ائر کرنیشن منع نہیں کرنا آپ نے ٹارزن بننے کی کوشش نہیں کرنی یہ مشکل وقت ہے آپ گزاریں لیکن اگر آپ کو ائر کرنیشن کی آفر ہو تو آپ نے وہ قبول کرنی ہے گرمیاں آپ جیسے جو ممی ڈیڈی قسم کے لوگ ہیں ان کے لیے گزارنی مشکل ہو جائے گی آپ لوگوں کی پوری زندگی جو ہے وہ ائر کرنیشن میں گزری ہے تو پھر انہوں نے کہا ہاں بات تو تم نے ٹھیک کی ہے تو بس اس کے بعد میری آنکھ کھل گی اچھا مجھے یہ سمجھ نہیں ہے یہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا یہ پہلی دفعہ میرے ساتھ ہوا ہے اور صبح ریزلٹ یہ نکلا ہے کہ آپ نے مجھ سے انٹریو کے لیے رابطہ کر دیا یہ بتائیں کہ جب آپ کا خواب کھلا اور ظاہر ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ خواب آپ نے دیکھا ہے تو اس کے بعد آپ نے کم از کم یہ کہا ہوگا کہ یار یہ خواب ٹھیک نہیں ہے چونکہ خان جس مضبوطے کی ساتھ وہاں پر کھڑا ہے جس طرح کی اس کے باڈی لینگویج ہے جس طرح کی اس کے آڈیو لیک ہوئی ہے جس طرح سے گستگو اور بات چیک کر رہا ہے اور جس طرح سے وہ اپنی ٹیم یا اپنے بندوں کو یہ بتا رہا ہے کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے باہر جا کے اس چیز پر ڈسکرس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ تو لگتا نہیں بندہ ٹاف ہے جی ٹاف ہے لیکن وہ گرمی ہے تو ابھی آنا شروع ہوئی ہے نا دیکھیں ٹیم لیڈر کو عوام کے سامنے میشہ ٹافی نظر آنا چاہیے لیکن اس کا یہ مضلب نہیں ہوتا کہ وہ تکلیف نہیں کاٹ رہا ہوتا اور اس میں جہاں کہیں آپ کو ریلیکسیشن ملتی ہو وہ ضرور اویل کرنی چاہیے آپ کو بعض اوقات ریٹریٹ کرنا پڑتا ہے بعض معاملات میں مستقبل کے لیے کیونکہ ظاہر ہے کہ دوسری طرف وہ لوگ کھڑے ہیں جن کے ہاتھ میں پاور ہے اور پھر ان کے پاس اس وقت پولٹیکل جماعتیں کافی ساری جو بڑی بڑی پولٹیکل جماعتیں ہیں وہ ان کی سپورٹ میں کھڑی ہوئی ہیں تو میرے خان صاحب کو پولٹیکل جماعتوں سے ہی بات کر کے کوئی ایسا راستہ نکالنا چاہیے کہ جس سے فائدہ ہو اب مجھے ذرا ایمانداری سے آپ لوگ بتائیں اس وقت خان صاحب کو جو لوگ مشورہ دے رہے تھے کہ یار جولائی میں آپ کو الیکشن مل رہے ہیں آپ لے لیں اور خان صاحب نے اس وقت الیکشن نہیں لیا اگر وہ لے لیتے تو شاید آج صورتحال اس سے مختلف ہوتی یہ بھی بارحال اس کے اندر بھی بہت ساری ایمبیگریٹی موجود ہے کہ اس وقت الیکشنز ایماندار خان کو دینے تھے یا نہیں دینے تھے یا صرف ایک جسٹ ایک گمک تھا لیکن بارحال آپ کی بات چاہیے کہ شاید ایماندار خان صاحب نے سپریم کورٹ میں بھی کہا کہ مجھے کنٹینیو کرنا چاہیے تھا بہت ساری چیزوں کو سر اب 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 یہ بتائیں خان صاحب نے کئی باتیں تو مانی ہے نا جی وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ مانا ہے انجینئر صاحب آپ بھی جانتے میں بھی جان وہ اسٹیبلشمنٹ نے بنوائی اسٹیبلشمنٹ خان صاحب کو لے کر آئی تھی اور زائرہ نے بہت ساری چیزیں ماننی پڑتی اچھا آپ مانتے ہیں اس بات کو اسٹیبلشمنٹ لے گئے آئی تھی یہ تو بڑی پشائن بات ہے ہم کیوں نہیں مانیں گے سر یہ تو ایک ریٹرن آن دا وال ہے کہ چھہتر سالوں میں علاوہ کسی کو حکمران بننا ہی نہیں دیا گیا ہم نے تو خود رپورٹ کیا ہے سڑکوں کی اوپر سے ہم نے تو دیکھا ہے کہ عوام کا فیصلہ کیا تھا عوام کس طرح سے ووٹ ڈال رہی تھی میں نے تو ووٹ دیکھا کہ سر شفاہ اسپیٹل کی امرجنسی سے لوگ نکل کر اسلامباد کی سڑکو پر موجود تھے کہ ہم نے ووٹ ڈال رہی تھی اس میں تو کوئی شاک نہیں وہ سب کو پتا ہے جی حقیقت بات ہے اس میں تو کوئی دوسری رائی نہیں ہے تو سب کو پتا ہے اس میں کوئی شک نہیں سوچ کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت سوچ کیا ہے آپ آپ ظاہر ہے جانتے ہیں اور کھل کر بات چیز اسٹیبلشمنٹ کی سوچ کیا ہے مجھے ان کی سوچ کا تو نہیں پتا میں کیا جانتا ہوں میرے خیال ہے ظاہر ہے وہ نے آپ کو بتایا کہ فیل وقت تو انہوں نے لکیر پیر دی لی ہے اسٹیبلشمنٹ کے بارے کوئی خواب نہیں آیا اسٹیبلشمنٹ کو تو ہمیں خواب دیکھنے ہی ہم تو بیداری میں اور میں نے انہیں ریکویسٹ کی تھی کہ آپ نے میری کوئی بات بھی نہیں کاٹنی آج وہ انٹرویو آپ لگا کے دیکھیں اس کے آخری پندرہ منٹ آپ دیکھیں اس میں میں نے اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ فیض عمیز صاحب کتنے اپنے عروج کے اوپر تھے اور خان صاحب کی بھی تمکنت کتنی تھی میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ لوگ پولٹیس میں لچ فرائی نہ کریں مستقبل میں آپ کو ان چیزوں کا نقصان ہوگا دوسرا نانسٹیک ایکٹرز کے حوالے سے میں نے گفتگو کی تھی اور مجھے خطرہ تھا کہ وہ کاٹ نہ دیں لیکن انہوں نے کٹنگ نہیں کیا تو میرا تو شروع سے ہی موقف ہے کہ ان معاملات سے اب نکل جانا چاہیے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو لیکن یہ جو کچھ نو مائی اور اس کے بعد ہوا اور اس میں دونوں طرف سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے اب کافی زیادہ بودل مشرقائی آ چکا ہے مجھے نہیں لگتا کہ مستقبل قریب میں فیل وقت کوئی بریک تھو ہوگا اگر ہوا کوئی تو پولٹیکل جماعتیں آپس میں مل بیٹھ کے کوئی چارٹر آف ڈیموکریسی لکھ کے تو کوئی مستقبل کو تیہ کر لے تو کر لے اسٹیبلشمنٹ تو مجھے کوئی موڈ میں نہیں آ رہی دیکھیں کتنے عرصے سے جو یوٹیوبرز ہیں یا صحافی ہیں جو پیڈی ای کو سپورٹ کرتے ہیں وہ آئے دین خبریں دیتے تھے جی فلاں آفیسر ملنے کے لیے خان صاحب کو جیل میں چلا گیا فلاں چلا گیا فلاں چلا گیا مجھے پتا تھا کہ کوئی بھی نہیں جا رہا الٹیمیل ڈی ایف ثابت ہو گیا کہ کوئی بھی نہیں ملنے گیا سیدھی سی بات ہے کوئی بھی ان کی طرف سے نہیں مل رہا انہوں نے یہ تیہ کیا کہ ہم نے فیل وقت کوئی بات نہیں کر لیکن سر ظاہر ہے بشرا بیوی کی وہ سٹیٹمنٹ اپنی جگہ پر موجود ہے کہ انہیں کہا گیا کہ خان صاحب کو یہ مشورہ دیں کہ دو تین سال آپ بیک فوڈ پر چلے جائیں پیشے بیٹ جائیں معاملات کو سورٹ آٹ کر دیں گے اور اسی طرح سے معاملات ظاہر ہے وہ تو جس کو بھی نکالتے ہیں اسے یہی مشورہ دیتے ہیں نا کہ دو تین سال کے لیے خموش ہو جائے نواز شریف صاحب کی انہوں نے دس سال کے لیے باہر بھیجوا دیا تھا اور وہ حالات جب فیوریبل ہوتے ہیں تو پھر وہ اس طریقے سے کرتے ہیں ظاہر ہے یہی ان کا طریقہ ہے دنیا میں کئی بھی فائر فائٹنگ کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جہاں سے آپ کو خطر ہے انہیں دو تین سال کے لیے خموش کروا دیں مجھے یہ بتائیں برائی مربانے کے اس وقت مذاکرات ہوں تو بنیادی دو نکتے کیا ہوں یا پہلا نکتہ کیا ہوں اور پہلا انیشیٹیو کون لے اب آرمی چیز میرے خواہر نکتہ صرف یہ کی ہونا چاہیے کہ ساری جماعتیں مل کے یہ تیہ کریں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی گردار نہیں ہوگا پولٹکس کے اندر سیدھی سی بات یہ بنیادی نکتہ ہے اور اس کی پھر جتنی بھی کرولریز ہیں کوئی نئے الیکشن کروانے ہیں کوئی باقی مولاد لے کے چلنے ہیں وہ ایک بات کی چیز ہے پہلے اس کے اوپر سارے اگری کریں اور دوسری چیف جو ہے وہ چارٹر آف ایکانومی لکھا جائیں تاکہ مستقبل کے لیے پاکستان کی ایکانومی کے پوانٹ آف یو سے کوئی پرابلم نہ ہو دیکھیں یہ ملک ہے یہ ملک کمائے گا یہاں پہ لوگوں کو جابز ویلیبل ہوں گی تو ہی پولٹیشن کی بھی یاشیاں چلیں گی اسٹیبلشمنٹ کی یاشیاں بھی اور ججز کی بھی بھاری برکم ترہائے کس معاملے میں سب سب معاملے میں جس طرح سے پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی پامالی ہے سر پامالیوں کو چھوڑے لوگ اٹھائے جا رہے بندے اٹھائے جا رہے میں اس کے اوپر بس ایک جنرل یعنی ایک ورڈک دیتا ہوں کہ میں جتنی اسے امید رکھتا تھا کہ انہیں فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے وہ نظر نہیں آیا وہ جو کہا کرتے تھے کہ ظالم و کازی آ گیا ہے وہ تو آج کہہ رہے ہیں کہ ظالم و ظالم آ گیا ہے سر دیکھیں انہوں نے کافی معاملات میں کافی جگہ کمزوری دکھائی ہے اور اس کی وجہ سے دیکھیں کئی ایسے صافی جو خان صاحب کے دور میں جو کچھ اس وقت ہو رہا تھا کازی صاحب کے ساتھ وہ کازی صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے لیکن آج وہ لوگ بھی گلہ شکوا کرتے ہیں کہ کازی صاحب کو ہم نے جس طریقے سے ایک اوپر لے کے آئے جس طریقے سے پہلے افتخار چودری صاحب کے ساتھ ہوا جو امیدیں تھیں وہ ویسے معاملات تین ہی پاسکے یہ حقیقت بات ہے کامی کمزور حکومت ہے ان کے بارے میں عمران خان کہہ رہا کہ منڈیٹ چوری ہوا ہے اور یہ بات درست بھی ہے سر اسلامباد کے تین حلقوں کی مثال لے لیں جس طرح سے نون لیگ ٹربینل سے بھاگ رہی ہے اور پارم فورٹی فائیو لے کر بھاگ رہی ہے ایک جو جالی حکومت اوپر بٹھائی گئی ہے اور جس طریقے سے بٹھائی گئی ہے ان کے ساتھ عمران خان اگر مذاقع کر بھی لیتا ہے یا بیٹ بھی لیتا ہے حاصل کیا ہوگا سر سرکار بعد یہ ہے پھر ہم پیسے چلے جائیں گے دوزار ٹھارہ میں بھی آر ٹی ایس والا معاملہ تھا اور آپ کو پتہ ہے کچھ نہیں ہوا خان صاحب نے تو پھر بھی ایک سینگ پھزار کے رکھے ہیں نون لیگ تو اتنا ارسا سینگ بھی نہیں پھزار سکی انہیں پتہ تھا آلٹی میڈلی کیا ہونے ہیں تو ظاہر ہے کہ پاور تو انہی کے پاس ہے سی دی سی بات ہے یہ ججز بھی جو آپ کو دلیری کچھ کرتے میں نظر آ رہے ہیں خاص حد تک ہی کر سکتے ہیں اس سے آگے کیا کر سکتے ہیں اور پھر ان لوگوں پر یہ بھی افسوس ہوتا ہے کہ ان کا کنڈکٹ مختلف وقت میں مختلف رہا ہے مثلاً اب جسٹس اتر من اللہ صاحب صاحب کی خبر ٹی وی پہ نہیں چلنی چاہیے نجم سیٹی صاحب نے اس وقت پیڈیشن فائل کی تھی اور وہ سارے معاملات ہوئے تھے آج وہ اتر من اللہ صاحب کہہ رہے ہیں جی خان صاحب کو لائیب جو ہے وہ سنوانا چاہیے تو ہمارے ججز بھی مختلف اوقات میں مختلف لائن لیتے ہیں اس کی وجہ سے پھر ہمیں کوئی سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ نظریاتی ہیں یا کسی پولٹیکل جماعت کے ساتھ ان کی ایفیلیشن ہے یا کسی خاص ادارے کے ساتھ کوئی وقتی طور پر ان کی کوئی انبن والا معاملہ ہو جاتا ہے اور پھر بعد میں یہ کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے میرے خیال ہے کہ جسٹس شوکر صدیقی صاحب نے جس زمانے میں تلیری دکھائی تھی اس زمانے میں اگر ہماری عدلیہ ان کے ساتھ کھڑی ہوتی نا تو آج یہ حالات اس لیول کے اوپر نہ بگڑتے ہیں سر یہ عددت والا جو معاملہ ہے یہ اس کے ذہن کے احترام ہو سکتی ہے یہ اسٹیبلشمنٹس ہو سکتی ہے کہ اس طرح کا ایک بھونڈا کیس بلکہ ایک بدنامی زمانہ کیس بنوائے جائے یا پھر پولٹیکل پارٹیزن آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس سارے معاملے میں عددت والے معاملے میں رہے ہیں عددت والے معاملے میں تو میری ویڈیو اسی وقت کافی تفصیل کے ساتھ آگئی تھی کہ اس قسم کا دو نمبر قسم کا انسان جس کا کوئی دین امان ہی نہیں ہے اس شخص کی پیڈیشن کے اوپر اتنا بڑا ایک کیس کھڑا کر کے اس معاملے کو آگے لے کے اس طرح سے چلنا کوئی ضرورت نہیں تھی اس کی اس طرح کے آئلی معاملات کو اس طرح سے ڈسکس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں بنتی تھی اور یہ بے شرم شخص اس وقت تو بولا نہیں ہے اور اب اس سے خیال آگیا اس کی غیرت جاگ اٹھی ہے اسلام میں تو اس طرح کے لوگوں کی گواہی بھی قبول نہیں ہوتی خواہ وہ ہو یا اس کے وہ فرنٹ مین ایک مولوی ہے جو نکاح پڑھانے والا ہے اس سارے کے سارے لوگ ان کی تو گواہی بھی ایسی قبول نہیں ہونی چاہیے جی ٹھیک ہے اچھا ون لاسٹ کمنٹ سر ایسے وقت میں جب امران رہز خان صاحب کو روکا گیا اور احرام انہوں نے باندھا ہوا ہے پھر یہ عدت والا مولا ہے سر یہ جو مولوی حضرات ہیں ان کا کیا کانڈیکٹ بنتا ہے ان کا کیا رول بنتا ہے آپ اپنے سمجھتے پرس کانفنس کریں کھڑے ہو جائیں آپ تو کم از کم صرف پھر بھی انٹرویو دے رہے ہیں بہت سارے لوگوں سے رابطہ کیا کہ وہ انٹرویو دینے کو بھی تیار نہیں ہے بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے تو ان مولیوں کو کیا کرنا چاہیے میرے خیال ہے اگر اس طرح کے موضوعات کے اوپر وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے سب سے پہلے تو پی ٹی اے کی ایک پولیٹیکل جو آپ سمجھ لیں ان کے بڑے ہیں ان کو یہ بات پتا ہے چل جانی چاہیے کہ یہ جتنے بھی علماء ہیں یہ سب کے سب پینیفیٹس اٹھاتے ہیں پولیٹیکل جماعتوں سے ان کا مذہب کے ساتھ دلیری کے ساتھ ادر و انصاف کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ورنہ کچھ تو یہ بات کرنے ہیں مجھے تو جب بھی کوئی پوچھتا ہے تو میں جتنی بیلس گفت ہوئے وہ کرتا ہوں اور میں نے کوئی خاص لائن تو نہیں لینی ہوتی میں نے پہلے بھی کبھی نہیں لی اب بھی نہیں لوں گا نہ مستقبل میں لوں گا سیدھی سی بات ہے ہماری تو کوشی ہی ہوتی ہے کہ ہم سے جو بات پوچھی جائیں ہم جس بات کو جتنا درست سمجھتے ہیں اسے دلیری کے ساتھ بیان کریں ہاں ہم ایک ریڈ لائن کو کبھی بھی کراس نہیں کریں گے اس کی وجہ یہ کہ میں صحابی تو ہے نہیں ہوں اور میرے خیال ہے جب دوبارہ سے اگر پی ڈی اے کو کبھی مستقبل میں پاور ملی تو انہیں نظر میں رکھنا چاہیے کہ اس قسم کے جن بولویوں کو انہوں نے اپنا فرنٹ مین مانا ہوا تھا ان سے پھر دامن چھڑائیں آچھا سر آپ سے آخری سوال ہے لیکن اس کے اوپر آپ کی وضعات چاہوں گا ہمارے پلیٹ فارم سے آپ کی ایک سٹیٹمنٹ جاتی ہے میں سٹیٹمنٹ پڑھ دیتا ہوں کہ اسرائیل کے آئرن ڈوم سسٹم نے صرف کافروں کے نہیں بلکہ وہاں رہنے والے مسلمانوں کی بھی حفاظت کی ورنہ ایرانی ڈرونز کہیں بھی گر سکتے تھے انجنئر محمد علی مرزا یہ سٹیٹمنٹ آپ کی ٹیم کی جانب سے مجھے میسج بھی آیا تو اس کے اوپر کیا وضعات آپ کی آپ نے یہ سٹیٹمنٹ نہیں دی یا اسے توڑ موڑ کر لکھا گیا جی ظاہر ہے توڑ موڑ کے آج کل کسی کو پکڑنا اس کی سٹیٹمنٹ میں بڑا سان ہے میری یہ مکمل بیس پچیس منٹ کی ویڈیو ہے جس میں سے ایک جملہ کاٹا گیا ہے اس کے آگے پیچھے کوئی گفتگو ہوئی بھی ہے اس کونٹیکس میں بات ہوئی ہے یورو شلم سے ایک بھائی نے ہمیں لائیو جوائن کیا تھا اور ایک دن پہلے ہی وہاں پہ ایران کا اٹیک ہوا تھا تو میں نے ان سے بوچا کہ بھائی صاحب یہاں پہ تو ایران کا اٹیک ہوا تھا ان کا پانچ منٹ کے لیے صرف سائرن بجے تھے اور آئرن ڈوم سسٹم نے اپنا کام کیا اور وہ سارے گرا دیئے اور یہاں پہ تو کوئی اس طرح کا کوئی مزائل بغیرہ نہیں گرا تو انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے تو ہماری افاظت والا معاملہ بھی ہو گئے ہم یو اینوں کی طرف سے یہاں آئے میں ہیں اور یہاں پہ جو فلسطینیوں کی بدد کے لیے اور انہوں نے پھر کہا کہ جو مغربی کنارے کے اوپر بھی کچھ مزائل گر سکتے تھے جو آئرن ڈوم سسٹم کی وجہ سے بچ گئے تو جب یہ میں نے گفتگو ان کی سنی تو میں نے عزراء تفنن ان سے یہ بات کی اور یہ بات چاہے تفنن کے طور پہ ہو چاہے ویسے ہو میں اس کی اوپر قائم ہو تو میں نے ان کو کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ یہ بڑا دعویٰ کرتے تھے کہ دنیا کے نظام بزرگ چلا رہے ہیں اور بزرگ جو ہیں وہ جس طرح پاکستان میں بھی کہتے ہیں نینٹین سکٹی فائب میں حضرت علی جویری صاحب نے راوی کے پول پہ آکے ایڈیا کے بم کیچ کر لیے تھے تو میں نے کہا کہ وہاں تو پھر کسی شیخ عبدالقادہ جلانی نے تو بم کیچ نہیں کیے آئرن ڈوم سسٹم نے بم کیچ کیے اسرائیل کو بھی بچایا اور مغربی کنارے کے جو فلسطینی ہیں ان کو بھی بچا لیا یہ بات کس کنٹیکسٹ میں ہو رہی تھی نہ کہ نعوذ باللہ اس کنٹیکسٹ میں کہ اسرائیل جو ہے وہ فلسطینیوں کی حفاظت کر رہا ہے اسرائیل کو تو میں سب سے بڑا بدماج سمجھتا ہوں اور اس سے بڑھ کر اس کی پوش پنائی کرنے والا جو امریکہ ہے میں انہیں اپنے مسلمان ملکوں کا قاتل سمجھتا ہوں تین ملک تو انہوں نے برکل برباد کر کے رکھ دی ہیں نمبر ایک اراک اور نمبر ایڈو افغانستان اور نمبر تھری کسی درجہ میں پاکستان باقی اگر آپ گنتی کرنا شروع کریں تو یمن میں اور اس طریقے سے شام میں اور باقی جگہوں پہ جو ان کی تباہی ہو رہی ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن اراک افغانستان اور پاکستان کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے میں تو کبھی بھی ان کے لیے محبت کا جذبہ نہیں رکھتا اچھا انجنرین صاحب میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہوں گا اپنے اتارے کی جانب سے کہ جو آپ نے ابھی بھی الفاظ بولیں سر یہ ایڈزیکٹ اسی طرح سے لکھے گئے لیکن ایک چیز اس کے اندر موجود ہے کہ اس کا جو بیک راؤنڈ ہے ظاہر ہے چونکہ ایمیج کی صورت میں یہ گیا ہے وہ نہیں لکھا گیا لیکن جو ایمیج کونٹیکس ہونا چاہیے نا تاکہ میں نے کس کونٹیکس میں بات کی ہے نا وہ کونٹیکس جانا چاہیے کہ میں یہ یعنی یہ میں پروموٹ نہیں کر رہا اس حوالے سے کہ ان کا جو آئرن ڈوم سسٹم ہے وہ مسلمانوں کی کو خدمت کر رہے ہیں یہ ایک بائی پروڈٹ کے طور پر بات ہوئی تھی جی جی اچھا نہیں میں بس ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اسی ایمیج کی اوپر باقیادہ سے پوری ویڈیو باقیادہ ٹیگ لکھی گئی تھی اور اس کا لنک بھی دیا گیا تھا ون لاسٹ کمنٹ کیجئے گا سر ایران کو یہ جو ڈراؤن حملے ہیں ایران کے اوپر کرنے چاہیے تھے دیکھیں ان کے لیے مجبوری تھی اس وقت انہوں نے یہ حملے کرنے تھے کیونکہ ان کے سفارت خانے کے اوپر حملہ ہوا تھا اور ظاہر ہے اس کا جواب تو انہوں نے دینا تھا یہ کوئی انہوں نے جنگ نہیں چھیڑی اور نہ کوئی مسلمان ملک ان کے ساتھ جنگ چھیڑ سکتا ہے ظاہر ہے وہ ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں اور اس طرح کی بے وکوفی مسلمانوں کو کرنی بھی نہیں چاہیے جب تک کہ ان کے پاس طاقت نہ آجائے تو یہ جو ڈرون حملے ہیں یہ ان کے پاس اور کوئی طریقہ بچا نہیں تھا انہوں نے اس طریقے سے ہی جواب دینا تھا اور یہ ان کا رائٹ تھا جو کچھ انہوں نے کیا پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں ڈر ہے خوف ہے ٹیرر ہے پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈر پی کے بھی فیس کر رہا ہے جسے پاکستان بھر میں گزرشتہ کئی مہینوں سے معورہ آئین معورہ قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے سیاست ڈر پی کے کی نشریات کو لیمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے تمام طرح قانونی مواز کے اوپر آواز اٹھائی گی دستک دی گئی لیکن ہر طرف سے خموشی ہے سناٹا ہے کہیں پر کوئی شنوائی نہیں ہے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے لیکن اس کا حل کیا ہے کیا خموش ہو جائیں کیا سوال نہ کریں کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں کیا انفرمیشن آپ تک نہ پہنچائیں معلومات بھی پہنچے گی انفرمیشن بھی پہنچے گی سوالات بھی اٹھیں گے لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے پروسیس ہے اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے کلک کر کے ہمارا میمبر بننا ہے یا پھر دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں ہمارا حصہ بنیں ہماری طاقت بنیں خیال رکھئے گا اللہ حافظ